بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرسلہ مہاد اسلامی تشکیاری ہم پڑھ رہے ہیں جس میں ہم نے باپ دوم شروع کیا ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدت کے بارے میں پڑھے مد کی اور مدنی زندگی کے بارے میں اب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غصوات شروع کیا ہے جس میں ہم نے غصوات احد غصوات بدر غصوات خندق پڑھا کل ہم نے صلی اللہ حدیبیہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ صلحہ حدیبیہ کیوں گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے گئے تھے کافروں نے جنگ کرنا چاہیی تو اس نتیجے میں صلحہ جو ہوئی تھی وہ صلحہ حدیبیہ ہوئی تھی اس نے بھی بڑھا دیا کہ بیتر عزبان بھی ہوئی تھی بیتر عزبان کی ہوئی تھی کیونکہ جب حضرت عثمان عزیل اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے مکہ آگئے تھے کہ ہم تو عمرہ کرنے کیلئے آئے ہیں جنگ کرنے کیلئے نہیں آئے تو مکہ انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا تھا تو مسلمانوں میں یہ خبر فیل گئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم ان کو نعوذب اللہ شہید کر دیا گیا ہے تو ان کی شہادت کا بدہ لینے کے لئے عرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمانوں سے بیت کی تھی جسے بیتر عزبان کہتے ہیں اور یہ بابول کے درک کے نیچے ہوئی تھی بابول کے درک کے نیچے ہوئی تھی تو اس وقت اللہ علیہ وسلم نے اس بیت سے مسلمانوں سے رازی ہو گئے تھے تو اس وجہ سے اس کو بیتر عزبان کہا جاتا ہے پھر جو ہے وہ صلح حدیبیہ اس کی چند شرائط تھی کہ مسلمان بغیر عمر کے چلے جائیں گے اگلے سال دین دن کے لئے آئیں گے ہتھیار کوئی نہیں لے کی آئیں گے اس سے شرائط ہوتی اب آج ہم نے پڑھنے صلح حدیبیہ کی نتائج اثرات اور فوائد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کی بشاریت اس صلح کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتح قرار دیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَا فَتْحَمْ مُبِينَا اور ہم نے آپ سے لعظم یہ فتح مبین کا دروازہ کھول دیا ہے فتح کی بشاریت سے مسلمانوں کے اتمنان ہوا جو پہلے بات شرائط اس صلح کی وجہ سے نراز تھے کہ اس میں شرائط جو تھی وہ سواری جو ہے تقریباً مسلمانوں کے حق میں کوئی نہیں تھی جیسے ایک شرط تھی نہ کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ چلا گیا تو اس کو واپس نہیں کریں گے لیکن جو مکہ سے مدینہ انسان جائے گا اس کو واپس کیا جائے گا بس ظاہر تو مسلمانوں کی صلاح ہوئی ایک بات کہ وہی مسلمانوں کو سختی میں رکھا جا رہا ہے اور کفار مکہ کے لیے قراش مکہ کے لیے سانی ہیں اس لئے مسلمان اس فتح سے راز ہی نہیں تھے اس صلح سے راز ہی نہیں تھے جب فتح کی خوشخبری سنائی تو وہ کیا ہوگئے راز ہی ہوگئے جنت کی بشارت اس صلح میں شامل تمام صحابہ کو صورت فتح میں جنتی قرار دے دیا گیا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑے عزاز کی بات تھی فتحات کی خشیتیں اول اس صلح نے مسلمانوں کے لیے پورے عرب کے فتح کے دروازے کھول دیئے اور اب کی تسخیر کا عمل کھل کر شروع ہوا اب کوئی بڑی ذکاوٹ باقی نہ رہی اور قریش کو اس صلح نے کمزور کر دیا اب وہ مسلمان سے لڑنے کے قابل نہ رہے مسلمان معاشرے کی توصیر اب تک مسلمان معاشرہ صرف مدینہ تک محدود تھا اس صلح نے تقریباً تمام قبائلے میں مسلمان کا معاشرہ تھی ملجوز کے دروازے کھول دیئے جس کے نتیجے میں اسلامی معاشرہ پورے عرب میں پھیل گیا یہ ایک چاندار توصیر تھی جو مارجہ وجود میں آئی کشیدگی کا خاتمہ اس صلح نے مسلمان کو فارق زمین کشیدگی کا خاتمہ کر دیا اس سے مسلمان کو فارق زادانہ ملجول ممکن ہوا اسلام اب اپنے طاقت ورسرات کی وجہ سے تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا اس صلح کے بعد عرب میں اسلام کی شاد بہت بڑھ گئی مسلمان کے معاشرہ ترقی اب کیونکہ پورے عرب میں مسلمان آزادانہ تجارت کر سکتے تھے اس لئے شام کی طرف بھی تجارت میں اس سے پیدا ہوئی مسلمان معاشرہ طور پر بہتر صورتحال پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے جس سے مسلمان خوشحال ہوئے ان کے معاشرہ وسائل بڑھ گئے جنہوں نے آگے چل کے اسلام کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اشادہ اسلام میں اضافہ اس صلح سے اشادہ اسلام میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد خلونہ فی دین اللہ ہی افواجہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں گروہ در گروہ شامل ہو رہے ہیں اس سے ہاں چند اشخاص کے بجائے پورے پورے قبائل اسلام لانے کے لگے اس وجہ سے مسلمانوں کی ترداد تیزی سے بڑی دفاعی قوت میں اضافہ ہاں مسلمانوں کی دفاعی قوت میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ اور اس کا اندازہ اس پاس سے لگایا جا سکتا ہے کہ صلح ادابیہ کے موقع پر جو ہے وہ سپائیوں کی ترداد چودہ سو تھی جبکہ دو سال بعد جب مسلمان ختہ مکہ کرنے کے لیے جن کے فواج کی ترداد دس ہزار تک پہنچ گئے تھے اس سے قوت میں تیزی سے اضافہ کا اندازہ لگایا جا سکتے ہیں مسلمانوں کی سیاسی فتح یہ صلح مسلمانوں کی سیاسی فتح ثابت ہوئی قریش اس کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے کی امبت نہ کر سکے کیونکہ ان کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے جن میں قریش کے مشہور جنر حضرت خالد بن ولید حضرت عمر بن آر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے اسلامی راست کا تسلیم کیا جانا اس صلح میں پہلی کفہ تحریری طور پر مسلمانوں کو مقابلے کی طاقت تسلیم کیا گیا اور پہلی دفعہ اسلامی ریاست کو بازابتہ طور پر مان لیا گیا اس سے پہلے مسلمان ایک کمجور گروہ شمار ہوتے تھے گویا مسلمان بازابتہ طور پر حکومتی گروہ بن گئے مسلمانوں کی ان پسندی کا ثبوت اب تک مسلمانوں کے ایک جنونی جنگی جو گوم سمجھا جاتا تھا اس ماہیدے نے تحصول خدم کر کے مسلمانوں کی امن پسندی کا عملی ثبوت پیش کیا اس طرح مسلمانوں کی حقیقی تصویر لوگوں کے سامنے آگئی تطبور نبی کا شہکار یہ ماہیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تطبور کا بہت بڑا ثبوت ہے اس کاروائی کے مکمل ہونے تک بار بار جذبات کی فضا پیدا ہوئی اور خطرہ تھا کہ ماہیدہ نہ ہو سکے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تطبور سے ظاہری کمجوری کے باوجود فتح حاصل کر لی جو بڑی جنگ کے بعد بھی ممکن نہیں تھی گویا اس صلی اللہ نے کوریش کے ساتھ ہاتھ بان دی کوریش کے ہاتھ بان دی خارجہ باریسی کا شہکار نمونہ یہ اسلامی خارجہ باریسی کا ایک نمونہ تھا ڈاکٹر حمداللہ لکھتے ہیں کوریش کا اس صلی اللہ پر امادہ ہونا اسلامی سیاست خارجہ کی واقعی فتح مبین تھی یہی وہ صلی اللہ حدیبیہ ہے جس احد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست خارجہ کا شہکار کہنا چاہئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست زندگی حالانکہ ابتداء میں مسلمان بھی دب کر صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف تھے لیکن وقت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کو صحیح ثابت کر دیا فیصلہ کن کامیابی اس صلی اللہ سے تمام عدد اسلامی حکمرانی مسلم ہو گئی کہ مسلمانوں نے کوریش کی طرف سے بے فکر ہوگا دوسرے بڑے دشمن یہود کو زید کر دیا اس طرح قلب عرب میں مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اسماعیر اکباد بیش مہارک بھی قبائل مسلمان کی سیاسی حلیف بنے گویا اس صلی اللہ سے مسلمان ایک بڑی قوت بن گئے کوریش کی قوت کا خاتمہ اس صلی اللہ کے بعد کوریش اور مسلمان کے درمیان معاشراتی تعلقات استعوال ہو گئے اس طرح ان کے بہت سے اہم اور عام لوگ مسلمان ہو گئے بزادہ خود مکہ کے اندرے کے اسلامی معاشر مارز وچود میں آ گیا جس کے بعد سے ان کی دفاعی راز راز نہ نہیں اس کے علاوہ پورے عرب میں اپنے خلیفوں یہودیوں اور دوسرے قبائل ہمارے سے ملہوم ہو گئے الگرد یہ صلی اللہ حقیقی طور پر قبائل مسلمان کی قوت کے خاتمے کا اعلان تھی کمزور مسلمان کے مسئلے کا حض صلی اللہ کے تحت جو لوگ مسلمان جو مکہ مسلمان تھے مدینہ نہیں جا سکتے تھے اور اس صورتحال بڑی مشکل تھی لیکن اللہ نے اس کا ہی حل نکالا کہ ابو مسیر بھاگ کر سائل اس مندر پر بیٹھ گئے اور اب باقی کمزور مسلمان شرط صلی اللہ واپس لے لی کہ جو مکہ سے مدینہ جائے گا مسلمان اس کو کیا کیا جائے گا ہر حال میں واپس کیا جائے گا اس کی وجہ سے صحبی رسول نے ہی کام کیا تھا کیوں؟ کیونکہ مکہ میں رہنا بہت مشکل تھا اور جو مسلمان ہوتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وفی امان اللہ اللہ حافظ